موسیقی خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے حجاج اکرام کی حفاظت کے حوالے سے مملکت کی دلچسپی اور کاوشوں کی یقین دہانی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سال حجاج کی تعداد دس لاکھ تک پہنچ گئی ہے ٹیلیویزن پر اپنی خطاب میں سعودی فرمانروہ نے مزید کہا کہ مملکت کی طرف سے کرونا وائرس وبائی مرس کا مخابلہ کرنے میں حاصل کی گئی شاندار کامیابی کے نتیجے میں ہم نے اس سال کے سیزن کے لیے اندرون و بیرون ملک سے آنے والے آزمین کی تعداد کو بڑھا کر دس لاکھ تک پہنچا دی جبکہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے حجاج کی حفاظت کو یقینی بنایا اور ان کی صحق کا خیال رکھا گیا وزیراعالہ چندر شکر راو کی ہدایت پر ریوینیو جلاس منقید کرنے کے مسئلے پر کلیکٹرز کے ساتھ چیف سیکریٹری سومیش کمار نے جائزہ لیا اس سلسلے میں انہوں نے ویڈیو کانفرنس منقید کرتے ہوئے منڈل کی سطح کے ریوینیو سدسوں کو کامیاب بنانے کی ہدایت دی انہوں نے زلہ کلیکٹرز ایڈیشنل کلیکٹرز آر ڈیوز کو خصوصی ٹی میں تشکیل دینے کی ہدایت دی انہوں نے گیارہ جولائی کو وزیراعالہ چندر شکر راو کی جانب سے منقید کیے جانے والے کلیکٹرز کے اجلاس میں عدداروں کو تفصیلات کے ساتھ شرکت کرنے کی ہدایت دی شہر عدرباد میں بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کے بعد کل شب سے ہی جیہے چمسی کے منسون اور ڈی آر ایف کی ٹی میں سرگرم ہو گئی ہے ان ٹیموں نے بارش سے متعلق مسائل کی یک سوئی کی ٹیموں نے نشیبی علاقوں کے ساتھ ساتھ مین روڈ سے پانی کی نکاسی کا انتظام کیا جبکہ بارش کے نتیجے میں سڑکوں پر گری ہوئی درختوں کی شاخوں کو بھی ہٹایا گیا اسی دوران میئر جیہے چمسی نے زونل کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر کے ساتھ ٹیلی کانفرنس منقل کی انہوں نے عدداروں کو ہدایت دی کہ وہ بارش سے متعلق مسائل کو جنگی قطوط پر حل کریں عوام فون نمبر 04021111111 ڈائل کرتے ہوئے بارش سے متعلق مسائل درشت کروا سکتے ہیں عدداروں کو ہدایت دی گئی کہ وہ نشیبی علاقوں میں بارش کی صورتحال پر نظر رکھیں وزیر سیویل سپلائز گنگولا کملاکر نے سیویل سپلائز بھون میں سیویل سپلائز کے عدداروں اور رائس میلرز کے ساتھ ایک آلہ ستھی اجلاس منقل کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کیا اور صورتحال کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا انہوں نے امید ظاہر کی کہ جلد ہی میلرز کے مسائل حل کر دی جائیں گے ایف سی اے سے مضبط ہدایات کے ساتھ میلنگ کی ریپورٹ وصول ہوگی اور وزیراعالہ سے بات چیت کرنے کے بعد مزید اقدامات کیے جائیں گے اور ان کے مسائل کے حل کو یقینی بنایا جائے گا تلنگانہ بی جے پی کے رکنے سمبری راجہ سنگھ امرنات غار کے خریب بادل پھٹنے کے واقعے میں آئے تغیانی میں محفوظ رہے راجہ سنگھ اپنے ارکان خاندان کے ساتھ ہلیکاپٹر سے امرنات پہنچے تھے انہوں نے موسم کے خراب ہونے سے پہلے پہاڑی پر چڑھنے کے لیے چھوٹے گھوڑے کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا راجہ سنگھ نے کہا کہ موسم کی تبدیلی کو محسوس کرتے ہوئے ایسے حالات میں ہلیکاپٹر کی خدمات کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اسی لیے چھوٹے گھوڑوں کی استعمال کا فیصلہ کیا گیا تھا زافرانی جماعت کے رکنے اسمبلی نے کہا کہ انہوں نے پہاڑی سے تقریباً ایک کلومیٹر کی دوری پر بادلوں کے پھٹنے کا نظارہ کیا اس واقعے میں کئی قائمیں بہ گئے چونکہ رکنے اسمبلی خصوصی سیکیورٹی کے حامل ہیں اسی لیے فوج نے ان کے خاندان کو سری نگر پہنچانے میں مدد کی اندر کی نمشکارم نینو می راجتیں گوشا مہن نیو جگوارگم پرجل آشربادم و اللہ تلنگا نا پرجل آشربادم و اللہ یاود بھارت دشم لوں نا اندر ہندو لوں آشربادم و اللہ ایوالا نینو نا فیملی سیف گا امارنات یاعترا چیز کونی ایوالا سری نگر لوں آل ٹائنم لننا نینو اککنے ہونڈے جسٹ وان کلومیٹر ڈیسٹینس ہونڈے پریشتی نا لائف لو اٹلانٹ اندنے نپو چھوڑ لے ایتلا وڑدہ ہوچین ناںڈے داداپو ٹینٹ لوں مطم مونگی پوئیند دی کھوٹکون پوئیند دی اے پلےس لام میم بھوزنم جائشنم اے پلےس کودا مطم سرباناشنم ای پوئیند دی دی کھوٹکون پوئیند داپو pay موسیقی 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 جاری ہیں راما گنڈم میں بارش کی وجہ سے کوئلے کی پیداوار متاثر ہوئی جیشنکر بھوپال پلی میں زلے کے مہادی اپور منڈل کے کالشورم کے قریب دریائے گوداوری کے سطح میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے کالشورم سے لکشمی بیرج میں پانی کا بہاؤ درج کیا جا رہا ہے جس کے بعد لکشمی بیرج کے پینٹیس دروازے کھولتے ہوئے پانی کو نچلے علاقوں میں چھوڑا گیا متحدہ قریب نگر میں بھی شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے قواجہ مہین الدین کے ڈی ایس پی ویجلنس وقف بوٹ کے طور پر خدمات کا ایک سال مکمل ہو گیا ہے انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک سال کے دوران انہوں نے تمام کے تعاون کے ساتھ عقافی جادتوں کا تحفظ کیا تقریباً دو ہزار اکڑ وقف آرازی بچا لی گئی جو غیر مجاز قبضوں میں تھی اس آرازی کا الگ الگ سروے نمبر ہے انہوں نے کہا کہ ان جائدادوں کی مالیت تقریباً دس ہزار کروڑ پہ ہیں انہوں نے نشان دہی کرتے ہوئے کہا کہ ایک سو تین اف آئی آر غیر مجاز قابضین کے خلاف درج کروائی گئی اور دو سو اف آئی آر زیرے التواہ ہیں چھے ہزار چوپن غیر مجاز قبضے کرنے والوں کو نوٹیسیں بھی دی گئی ہیں ایک ہزار نوٹیسیں جلد ہی جاری کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ ایک ہزار اکڑا آرازی پر مشترک کا سروے کرتے ہوئے آرازیات کی نشان دہی کی گئی ہے میکمہ ریوینیو کو مکتوبات روانہ کرتے ہوئے آرازیات کو حاصل کیا گیا ہے ساتھ ہی تین ہزار پانسو چھے ترم خدمات ٹریگونل ہائی کوٹ اور سپریم کورٹ میں بھی زیرے دورہ ہیں سپانے گا ہی آج میں آج کو جو سو پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہم ڈپٹیشن پہ ہمارے ای جی صاحب شانہ آز خاسیم صاحب کے ہدایت پہ ڈیریکٹر ڈی جی صاحب نے اکھ بورڈ کے لیے ایک ویجلینس کا سیٹ اپ بھیجا گیا اس ویجلینس کے نوکری کرتے ہوئے مجھے آج کو ایک سال ہو رہا ہے اس ایک سال کے یہ پی تینیور میں میں وفکے لیے وفکی ٹیم کے ساتھ وفکے ایمپلائیز کو لے کر وفک انسپیکٹرز کو اور وفکی پوری ٹیم سیکرٹریس اسن سیکرٹریس ان کا پورا کوپریشن کے ساتھ میں ہمارے آئی جی صاحب کے ڈیریکشن پہ ان کے انڈر ان کے کنٹرول میں جو میں جو میں نے جو حاصل کیا ہے ایک ٹوٹل ڈیٹا اب میرے پاس ہے میں اسی کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں تقریباً دو سو بیس لوگوں انسٹوشن کے اوپر ایک دو ہزار اکر خریب خریب ہم پراپرٹی بچائے الگ الگ انسٹوشن پہ الگ الگ سروی نمبر کے ساتھ میرے پر ڈاٹا ہے اور یہ پراپرٹی جو اسو ناجائز خبزے ہو رہی تھی اور یہ پراپرٹی کو لوگ اپنا انکورچمنٹ رکھ لے کے فائدہ اٹھا رہے تھے ہم یہ پراپرٹی بچائے یہ کم سے کم دس ہزار کروڑ کے ورد پراپرٹی ہو سکتی اس کے ساتھ ہم پانچ سو سیلڈ کینسل کرائے یہ ایک سال کے ٹینور میں ہمارے ساپ کے ڈیریکشن میں آئی جی ساپ کے ڈیریکشن میں اور ان کے ان کے ان کا سپورٹ لے کر آئی جی سٹامپس ڈی آر سبری سٹار پولی سٹیشنز تیشدیلار آر ڈیو کلکٹر آفیس ہر جگہ سے الگ الگ جگہوں سے ہم نے ساپ کا سپورٹ لے کے پانچ سو سیلڈ کینسل کرے اور اس میں پورے ورد کے سٹاف کا پورا ساتھ ہے اس میں پورے پورے اس کے ساتھ پورے سپورٹ کے ساتھ ہم نے پانچ سو سیلڈ کینسل کیے اب ایک دیر سو سیلڈ تک ابھی باقی ہے کینسل کرنے کیا درگاہ حضرت میر مومن رحمت اللہ علیہ سلطان شاہی میں قدیم اباب داخلے کا ایک حصہ گر گیا اس بات کی تلعہ کمیشنر بلدیا زونل کمیشنر ساؤت زون جی ایچ ایم سی متعلقہ رکنے اسمبلی کارپوریٹر پولیس اور ایمرجنسی سکارڈ بلدیا کو دی گئی ہے لیفٹرنل جنرل تومل ورما نے واضح کیا کہ اصری میدان جنگ میں تیز رفتار تکنیکی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہندوستانی فوج کو مضبوط بنایا جا رہا ہے سلطان عرباد ملٹری کالج میں الیکٹرونکس میکنیکل انجینئرنگ کے گرائڈویٹس کے لیے ایک تقریب منقض کی گئی اٹھاویس گرائڈویٹس نے اس میں شرکت کی ٹیکنیکل انٹری سکیم کورس میں بیچلر آف ٹیکنالوجی کی ڈگریان اس موقع پر ان اٹھاویس گرائڈویٹس کے حوالے کی گئی مسلح افواج کے سینئر روزدار تومل ورما نے گرائڈویٹس کو خصوصی طور پر مبارک باد پیش کی اس موقع پر انہوں نے جدید ترین تقنیقی حالات کی نمائش کا بھی مشاہدہ کیا انہوں نے کہا کہ ملک کے جغرافیائی حالات کے تحفظ کے لیے انتہائی تقنیقی علم کے حامل نظام کو مضبوط کیا جا رہا ہے راشتری ونچت پارٹی کے قومی صدر سوشیل گمار یادوں نے پارٹی کے دفتر ملکہ جری میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ راشتری ونچت پارٹی آئندہ انتخابات میں تعلنگانا کے تمام حلقوں سے مقابلہ کرے گی انہوں نے کہا کہ پہلے ہی ریاست کے دس ازلہ میں ان کے امیدوار گھر گھر جا کر مسائل سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں اور ان کی پارٹی صرف دبے کچھ لے طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کو ہی ٹرکٹ الوٹ کرے گی شہر عدرباد میں فارمولا ای ریسنگ کے سلسلے میں اہدداروں نے انتظامات میں تیزی پیدا کر دی ہے آنے والے سال فروری میں یہ ریسنگ ہوگی ریسنگ کے لیے ڈھائی کلومیٹر ٹریک کو عدداروں نے قطعیت دے دی اسے انساگر انٹی آر پارک لومنی پارک کے مقامات کا سپیشل چیف سیکریٹری اربیند کمار نے عالی عدداروں کے ساتھ معاینہ کیا انہوں نے اس موقع پر عدداروں کو مختلف ہدایات بھی دیں میڈچل حلقے کے کانگریس کارڈینیٹر سنگی ریڈی ہرشوردھن ریڈی نے کہا ہے کہ کیسی آر حکومت نے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کو نظر انداز کر دیا ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہیں کہ حکومت کے جانب سے فراہم کیے جانے والے ہیلتھ کارڈز کے کام نہ کرنے کی وجہ سے کئی صافی علاج کے اخراجات کے سبب مقروض ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ صافیوں کو انصاف کی فراہمی تک کانگریس ان کے ساتھ کھڑی ہے اندرکی نمازکارم ایر روز ایک سنگٹان جارگیاں دی ایک پترکا سوذر انکی ایک آپریشن ایتے آسپٹال کلتے ٹی آر ایس پربوطتوں گوپپگا پترکا سوذر لکھی الیکٹرونک میڈیا سوذر لکھی اندرکوڑا میم ایلتھ کارڈ لیچنا اندرکوڑا میم ایستی آپ کی اندرکوڑا ٹی دی اندرکوڑا پنسطibil strengthen چھپکوڑween پنسطig تatyede م است deixa مونس پالٹی لیلو کارپوریشن لیلو ہائدر آباد لیلو ایک کڑے اکتے پتری کار سوذر نارو وہاں اندرکی ایلکٹرانیک میڈیا سوذر لاندرک گوڑا پلاٹڑ کٹائی ستمان جب پیر ای روز ورک کٹائی ستمان جب پیر وہاں پریشتی آگامبے گوچھرنگا ہوں دی ایند کنٹے موننا جرین اٹھ وانٹی کارونا اینسڈینٹ لیلو کارونا دوار کارونا سوکی داداپ کوئن نی وندल ماندی اترکار سوذر اللو ایلکٹرانیک میڈیا سوذر اللو پرانالک گولپور پودன جرین وہاں کٹும்பாலین یا روز 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 مید کچ چی اپ்புல اپ்பாலையின்ன مار இப்புடு குட جூச்தே وہاں پرانالک تھیگینچی کارونا سمையமலو پرتی نிம்شம پراج لندر இன்லாலுட்டے گوڑ وہاں پرانالک تھیگینچی وَاللوں روڈلے مئید کوچچی جرودتو نٹرینٹی پریشتکتنی کلڑک کٹی نٹرینٹک وَاللوں زیوپی ایڑن جرگیم ماری اٹلانٹی پترکا ایلکٹرونیک میڈیا سوذرننو ای روزو انی اپل پالے انی رکھا لگا ایب اندل برثور ماری پربوثوم چوچی چوڑن نٹر پراورتثی ستا ہوند ماری ایننوں اپل دے شیر 49000 ninety состав کلی Vikptions مار чуть 明houses این 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 ا zombie اتنی ا rencont ایلکٹرونیک میڈیا این 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 ا dalla ا بouthe ا موسیقی 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 آپ کی گفہ کے قریب جمہ کے روز بادل پھٹنے کے واقعے کے باوجود سالانہ امنات یاترہ پر آنے والے یاتریوں کا جوش و خروش کم نہیں ہوا ہے ہزاروں کی تیداد میں یاتری آج بھی جمعوں کے یاتری نواز پہنچے یاترہ بیس کیم پر پہنچنے والے یاتریوں کا جوش و خروش دیکھنے لائق تھا گرچہ بادل پھٹنے کے ثانہے میں کئی انسانی جانے تلف ہونے کے باعث ان یاتریوں میں موسی تھی اور گفہ کے درشن کرنے کے جذبے میں کوئی کمی دکھائی نہیں دے رہی تھی پاکستان میں عمران خان کی سابقہ حکومت کے فوج پر تنقید کرنے والوں کو جیل بھیجنے کے بل پر قومی اسمبلی میں شدید ہنگامہ آرائی ہوئی پاکستان کے قومی اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے داخلہ نے بدھ کو فوجداری خانون میں ترمین کا نایابل منظور کر لیا اس کے مطابق اب پاکستان کی مسلح افواج پر تنقید کرنے والوں کو دو سال قید کے ساتھ ساتھ پانچ لاکھ روپیہ تک جرمانے کی سزا بھی ہو سکتی ہے پاکستانی رکن پارلیمنٹ محسن داون نے اس بل پر تنقید کی اور اسے لوگوں کو ڈرانے والا خرار دیا موسیقی